دنیا میں ہر انسان کو لازمان بیماریوں کا سامنا کرنا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ساری زندگی گزارے اور بیماری کا سامنا نہ کرے ہاں اللہ کی گدرت میں ہے کیسا ہو سکتا ہے لاکھوں میں کوئی ایک انسان زندگی گزارتا رہا کوئی بیماری نہیں ہوئی اچانک مر گیا ہارٹ اٹیک ہوا برین ہم نے جو کہا مر گیا اب تک ساری زندگی ٹھیک تھی لیکن یہ یونیک ورنہ بیماری کا سامنا ضرور کرنا ہوگا اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو چوٹ بھی لگی اپنے ہاتھ سے خود گھوڑے سے گر گئے بخاری بھی حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَقَتَا آپ گھوڑے سے گر گئے فَجُحِشَّ شِقُّ الْأَيْمَن آپ کی ڈائیں تاک زخمی ہو گئے اور ایک مہینے تک حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھئی ہے تو گیا حضور زخمی ہوئے تھے اور خود گرے بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے فَجُحِشَ شِقُّ الْأَيْمَن اور غفی روایتیں جُحِشَ شِقُّ الْأَيْمَن آپ کا دائیں سائیڈ زخمی ہو گیا ایک حدیث میں آپ کی دائیں ران زخمی ہو گئی ایک حدیث میں آپ کی دائیں پنڈلی زخمی ہو گئی اس کا تب یہ سارا عیسہ زخمی ہو گیا تھا حضور گھوڑے سے گر گئے درخت سے ٹکڑا گئے خجور کے درخت سے مدینہ شریف میں ہیں تو حضور کو تکلیف ہوئی حضور پر جادو بھی کیا گیا جادو کا اثر بھی ہوا حضور کو زہر بھی دیا گیا زہر کا بھی اثر ہوا اور حضور فرماتے تھے آئیشہ وہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا وہ زہر کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اندر کے رگیں کٹ گئی ہیں آئیشہ اس میں زہر چو دین آمد بشباساں اندر سے گئے دیگئے بیت میں اِنہو اِن قَتَعِبُ عَبْهُرِ یہ بخاری میں حدیث ہے اِنہو اِن قَتَعِبُ عَبْهُرِ میری عَبْهُرِ کی رنگ کٹ گئی ہے اس کو ہم آج کے زبان میں کہتے ہیں مجھے لگتا ہے فوڈ پائپ میں فوڈ پائپ میں چھید ہو گیا ہے تو زہر دیا گیا زہر دینے والی عورت تھی زینب اس کا نام تھا تو حضور کے زہر بھی دیا گیا جادو بھی کیا گیا دشمن امری چوٹ ماری گزوے احد میں خود سارے مبارک زخمی بھی ہوا اپنے ہاتھ سے بھی زخمی ہوئے اور اس کے بعد اخیر میں بخار بھی ہوا تقلیب بھی ہوئی بیٹھ کے بھی نماز پڑھنی پڑی مسجد میں بھی نہیں آسکے سر بھی باندھنا پڑا جب یہ ساری چیزیں نبی کو ہوئی ہیں تو دنیا میں کون انسان یہ کہے گا کہ بغستر پور زندگی زہن بیمارک سن یہ کیسے ہو سکتا ہے لہذا بیمارک سامنا کرنے کے لیے ہر شخص کو ذہنان تیار رہنا چاہیے بلا شبہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان دو بڑی نعمتیں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں ان میں سے ایک صحت بھی ہے آپ نے فرمایا غریمت سمجھو صحت کو بیماری آنے سے پہلے لیکن اگر بیماری آگئی تو نمبر ایک دماغ میں ہی نہیں آنا چاہے ہیں بکعز کون انسان بیمار نمبر ایک نمبر دو ہماری ڈیوٹی اس وقت کیا ہے ہماری ڈیوٹی تو جواب ہماری ڈیوٹی پانچ نمبر ایک ڈائیگنوزگ تشخیص بیماری معلوم کریں ہم حکیم سے ڈاکٹر سے مجھے دیکھو کیا بیماری ہے یہ پہلی ڈیوٹی ہے نمبر دو دوائی کھانا نمبر تین پرہیز کرنا نمبر چار صبر کرنا نمبر پانچ پرہیز کرنا یہ پانچ ڈیوٹیاں ہیں اس بیمار کے لیے اور چھٹی ڈیوٹی گھر والوں کے لیے ہے وطیبارداری کریں یہ پانچ شک آئیم چھٹی ان پانچ چھے کاموں کے بعد آخری چیز ہے وہ شفا وہ شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اگر شفا مقدر میں ہے تو آئے گی اور شفا مقدر میں ہے تو نہیں آئے گی چاہے ساری دنیا کے ڈاکٹر کیوں نہ لگ جائیں تائے ہے شفا تو آ جائے گی نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی اللہ نے شفا لکھا ہوگا تو آ جائے گی نہیں رکھا ہوگا تو نہیں یہی دوائی کھاتے کھاتے انسان ٹھیک ہوتا ہے اور وہی دوائی کھاتے کھاتے انسان مرتا بھی ہے تو جب بیماری آئے تو نمبر ایک نہ زبان پر شکوہ نہ دماغ میں شکوہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ہم ایک بیمار کے بات گئے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے پانچ سال سے وہ آکسیجن لگا ہوا تھا تو بہت تنگ تھا تو اس بیمار کے بات گئے تو اس کے کہا ہے کیا حالہ میں شنہ سامجیوں میں کہا تمہیں خدا ہے اس کو ہمتے ہیں پہلا شکواہ اختی مزبونتے ہیں خدا ہے میں کیا اس میں کھومت چون سکایت لوگتر اس میں نمراس ہے یہ دوترا جملہ پہلی مرتبہ میں نے یہ جملہ سنا ہے سکایت لوگتر اس میں نمراس ہے اس کے بعد پھر ایک نے پوچھا ہے وہاں چلو خدا تعالیٰ وہاں کہنے رحمی سوچ گنا ہے میں چلو رحمی زورت خدا ہے اسے چلو اللہ تعالیٰ تم کو شفاہ عطا کرے دون ہے مجھے شفاہ بنی چاہیے اس نے کہا چلو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرے دون میں شون من ایمان تھی زورت میں نے کہا فورا نکلو بھائی نکل گیا ہے گئی بیمارس بیز بیمارس نہیں ہے سوزان ہن وہ اصل پہ ہے یہ کینسر پیشنٹ ہے فور سٹیج ہے ٹھیک تو میں نے اسے کہا سلام علیکم انہیں کہا والیکم السلام میں دبست کیا حال دون شکر اللہ کا میں دبست کھانا کچھ کھا سکتے ہو دون مشکل سے دو لک میں سچاسن ایچ میادس پیٹر وہ بھی میادے پر غزم نہیں ہوتا ہے آتی شکر خدا اس کو میں نے کہا نیند آتی ہے کہلنے کہ کی ہی نہ ساری رات چھت کو دیکھتا رہتا ہو ساہا پور رات تعلوہ سوچا مشکل سے دہ پندہ منت مشکل سے آتی شکر خدا اس کو میں نے کہا یا بی بچے خدمت کر رہے ہیں دبست رات شاہ سن کھڑا گی مین کھتا آتی شکر خدا اس کو میرے بھائی پانچ سوالوں کے جواب میں اس نے کہا شکر پانچ سوالوں کے جواب میں اس نے کہا شکر لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ کبھی بیماری کے سامنا کرنا پڑا تو یہ پانچ کام ہمارے ہاتھ میں ہے شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے یہ معایات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو امتحان زندگی میں آئے گا اور وہ کیا امتحان آئے گا گھر میں باپ ماں بھائی بہن بیوی بچہ کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے اور بیماری کبھی لمبی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں بڑا امتحان آئے گا پیسوں کا خرچہ الگ ہوگا ہسپتالوں میں مہینوں مہینوں کھڑا رہنا پڑے گا جسمانی طور پر بھی جسمانی طور پر اور مالی طور پر بہت لوڑ پڑتا ہے اس وقت کبھی کبھی انسان گھٹنے ٹیک کر کہتا ہے خدا یہ کیا تو اس وقت اپنے آپ کو بچا لینا زہر میں یہ رکھنا کہ یہ پانچ کام ہمارے ہاتھ میں ہیں شفا اگر اللہ نے رکھی گئے تو آئے گی نہیں تو عشو تیار یہ زہر میں رکھنا عشو تیار جب زہنن تیار رہیں گے تو جو اگر حادثہ آئے گا تو کمر نہیں ٹوٹے گی پھر کیوں وہ زہر میں تیار رہنا ہے موت کا تعلق اللہ نے ٹائم کے ساتھ رکھا ہے بیماری کے ساتھ ایکسیڈنٹ کے ساتھ کوویڈ کے ساتھ نہیں ہے موت کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے ٹائم وہت انسانوں شنیر ٹائم نہیں پہنا دس کینسر ہو جائیں نہیں مرے گا کیا بین ہے کیا بین ہے میں ایسے کینسر پیشنٹ کو جانتا ہوں جس کو بارہ سال پہلے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا بارہ سال آج بھی زندہ ہے میں ایسے بیمار کے پاس گیا جس کے گھر والے کہتے تھے آز رات ہیک نمیس نیریت آز رات ہیک نمیس نیریت میں کیا اس کا رہو اب چل کر کے تھوڑا سو کچھ پڑھو میں گیا یاسن شریف پڑھا اسے میں تبہ یہ دون طرح گھنٹہ نیر یم آلم ہی ہے یاسن شریف پڑھا رخصت ہو گئے ٹھیک ہے گھر والوں نے کفن بلا کے رکھا ہے پرسو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا چوتہ سال ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہے تو موت کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے بیماری کے ساتھ نہیں کینزر کے ساتھ نہیں کوویڈ کے ساتھ نہیں ایکسیڈنٹ کے ساتھ نہیں ایسا ہو سکتا ہے خدرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا موت نہیں تھی تو زندہ رہا اور ایسا ہو سکتا ہے معمولی سا حادثہ ہو گیا ٹائٹ سی تیت مر گیا تو یہ نہیں یہ گوستہ مارون یہ گوستہ مارون کیا ہے چھو مارون مارون چھو مارنا کرتا تھا یا یہ گوستہ مارون مارون چھو سیار پنیس ٹائم اچھو مارون موت آگئی کوئی طاقت روک نہیں سکتی موت نہیں آئے گی کوئی طاقت موت دے نہیں سکتی ڈاکٹر کرن ڈکلیئر اس کا کوئی علاج نہیں آپ نے زندہ رہے گا میں ایسا آدمی کو جانتا ہوں تو وہ ہی موری جو ڈائیلے سے چلا تیرہ سال ہو گئے کڈنی فیلیئر ڈائیلے سے چل رہی ہے گھر کے کڑیاں تک بگ گئی گھر کے برطن تک بگ گئے ڈائیلے سے چل رہی ہے آدمی زندہ ہے سوچ باہر 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 کھوڑا آئے میں جاتا ہے وہ آدمی کیا کر رہی ہے پچھو ہی نمکیاں مگر نہیں مارا میں ایک آدمی کے باز گیا اس نے کہا دعا کرو دعا میں تو بس کیا دبن خوڑا گھو اس میں نون ہوئی میں تو بس ہای شنا سامانو یہ کیا ہے چونکہ بچھوز گئر کین گو بی اموت میں گھر والوں کو بھاری ہو گیا ہوں میں محسوس کرتا ہوں یہ میں ویسا خوڑا راہ نہیں کروں راہ مطلب کو خوڑا نہیں کروں خوڑا گھو اس نون تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا خود بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ذہن تیار رکھنا ہے کہ ہماری جوی پانچ کاموں کی ہے یہ پانچ کام ہم کریں گے چھتے چھتے اللہ نے شفا وہ اپنے ہاتھ میں رہے آئے گی شفا تو بہت اچھا الحمدللہ اور اگر شفا اللہ نے نہیں رکھی ہوگی نکلنا تائے ہو گیا ہو گیا تو انہا لیلہ یہ تیار ہے یہ ہے ایمان ایمان چھئی بنا اتکاں گیس ایمان تیار ہو جائے ٹھیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید ہوں بڑی تمنہ ہوں بڑی خواہشات کے بعد اخیر عمر میں بچہ مل گیا بچہ کا نام تھا ابراہیم ٹھیک ہے اٹھارہ ماہ کی بچے کی عمر تھی تمام صحابہ امید کی ہوئے تھے ہاں 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 حضور کا بیٹا اب یہ حضور کی بات کیا بنے گا اور کیا ہوگا یہ اچانا حضور کو پتا چل گیا بچہ بیمار ہے حضور دارتے ہوئے گئے کئی صحابی حضور کے ساتھ ہیں حضور نے بچے کو گود میں لیا اور اس کے سانس اکڑ رہی تھی اور حضور کی آنکھوں سے آنسوں گر رہے تھے حضور کی گود میں بچہ چلا گیا ابراہیم ابن ماریہ ابن سید الاولین اور آخری محمد رسول اللہ اٹھارہ مہینے کا دودھ پیتا بچہ چلا گیا کیونکہ ٹائم وہی تھا ٹائم کا مطلب کیا ہے بخاری بھی حدیث ہے سن لیں بس آتی بڑھ کر چکھاتا ہوں جب بچہ ماں کے پیٹ میں کنسیو ہوتا ہے تصور کنسیو جب بچہ ماں کے پیٹ میں سٹارٹ ہوتا ہے جو ہی نتفہ ماں کے پیٹ میں پہنچ گیا مرد کا سپرم عورت کا ایک دو ہی آ گیا رحم میں تو جو ہی رحم میں آ جاتا ہے بخاری شریف میں آجا ہے وَكَّلَ اللَّهُ بِالْرَحْمِ مَلَكًا اللہ رحم کے اندر ایک فرشتے کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں وَكَّلَ اللَّهُ بِالْرَحْمِ مَلَكًا فِي الْبُخَارِ بخاری میں کتاب الحیث میں بخاری کتاب الحیث میں یہ حدیث ہے اللہ ایک فرشتے کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں چالیس دن جو ہی گزار جاتے ہیں چالیس دن وہاں بخاری میں نہیں ہے وہ دوسری طورانی کی حدیث میں ہے چالیس دن جو ہی گزار جاتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ سجید و مکمل چالیس دن اب کیا کرنا ہے آگے اگر حکم آتا ہے سنن دیرت تو ہو گیا مسکیریج اگر حکم آتا ہے حفاظت کرو تو حفاظت چالو پھر چالیس دن گزار جاتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ اعلیٰ قاتون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھینک دو نیچے سایا کر دو تو اسکات ہو گیا مسکیریج ہو گیا اور اللہ فرماتے ہیں حفاظت کرو تو حفاظت چالو پھر چالیس دن گزار جاتے ہیں تو کہتا ہے یا اللہ مزغتن جگو تیار یوت کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے حفاظت جو ہی حفاظت کرتے ہیں تو فرشتہ فوراں عرض کہتا ہے یا اللہ عمر کتنی لکھوں گا وہ اس کا صحیح لقص ابھی جان آئی نہیں اس میں انچوں بمسین برابر گیا ان سماع کے پیٹ پر بچہ کتنا بڑا ہے بمسین بمسین جانتے ہو بمسین چلنا جانا تو آئیے کیا بنا بزن سچکنا کشیر بمسین برابر چل ماجین جوڑ ماں بچے ٹھیک فرشتہ کہتا ہے مل اجل یا اللہ یا اللہ وانس کسا لکھ اسو تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے لکھ اسیو تو ابھی جان آئی نہیں ہے اور وانس لکھ دی گئی تو کس کر بچا ہوا نہیں ہے دنیا اس مزی امیسے ہوت لکھی چھو وانس انسان دنیا میں آنے سے پہلے واپسی کا ٹکٹ لے کر آیا ہے ریٹرن ٹکٹ ہاتھ میں اس لئے ہر انسان کو ذہنم تیار رہنا ہے کہ یا اللہ جو ٹائم آپ نے دکھا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا لہٰذا بیماری خود آئے گھر میں کسی کو آئے تو ہمارا کام کیا ہے دائیگنوزی دوائی کھانا پرہیز کرنا اور گھر والوں کا کام کرنا یہ پچار پانچ کام ہمارے ڈیوٹی ہے اور اس کے بعد پھر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے شفا آئے گے تو الحمدللہ نہیں آئے گے تو ہم تیار ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سبق سکاتی ہے باستی بات ختم ہو گئی